مات وحافظات 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 کہتے ہیں یہ جو کلام ہوا اور یہ جو بات فرمائی ہے ماتن نے کہ وہ شورطا لکل التاریفے یعنی اتردو والعکس ماتن نے کہنا تعریف اسی ہو یا تعریف عقیقی ہو دونوں کے لیے ترد و عقیق مانعیت اور جامعیت شرط ہے کہتے ہیں یار یہ بات یہ ہے پہلا اتراض تو اسی پر ہے یہ کہنا اور اسی طرح انہوں نے علامہ طرحانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی فرمی آگئی ہے یہ اوپر کے علامہ طرحانی کی علام میں دیکھا از عدم اتراض مفسد لہو اسمیاں کانا او غیرہو تعریف اسمی ہو یا غیر اسمی ہو عدم اتراض اس کے لیے مفسد ہے تو مطلب ہے کہ اتراض شرط ہے تو یہ جو بات پہلے گزری ہے کہتے ہیں پہلا اتراض تو اسی پر ہے مطلقی تعریف کے اندر اتراض کی شرط لگانا مانعیت کی شرط لگانا ہمیں آئیے کہتے ہیں یہ قابل تسلیم نہیں ہے میاں ہمیں تینی مانتے ہیں یہ بات سمی نہیں ہے بالخصوص تعریف اسمی میں اتراض شرط لگانا یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے فرماتے ہیں وَإِنَّ كُتُبَ اللَّغَةِ مَشْخُونَةٌ بِتَفْصِيلِ الْأَلْفَاظِ بِمَا هُوَا أَعَمُّ مِن مَقُومَاتِهَا لغت کی کتابوں کو دیکھو کہتے ہیں بھری پڑی ہے کہ وہاں پر لفظ کی وہ تفسیر کرتے ہیں تعریف اسمی تو یہ ہوتی ہے نا پہلے پڑھ چکے ہو کہ لفظ کی تفسیر اور تبعیل کرتے ہیں موضوع لہو کا تعریف اسمی میں تو یہ ہوتا تو لغت کی کتابوں کو دیکھو ہم یہ جب وہ موضوع لہو بتاتے ہیں تو لفظ عام سے بتاتے ہیں جیسے کسی نے پوچھا کہ مت سعدانت ہو تو وہ کیا کہتے ہیں نمت ہو اب یہ بتاؤ سعدانت ہو خاص پودے کا نام ہے میاں تو نمت ہو تو ہر پودا ہے تو تعریف بالعام جو ہے میاں یہ لغت کی کتاب تمام کتابیں بھری پڑی ہیں سمجھ میں آگئی ہے فَقَدْ سَرَّحَ الْمُحَقِقُونَ بِأَنَّتْ تَعْرِفَاتِ نَاقِصَةَ تَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَعَمَّا لَا عَنْ بَعْدِ مَا عَدًا مَحْدُودِي کہ جمیم مععدہ سے امتیاز نہیں دیتا محدود کو بلکہ باز مععدہ سے امتیاز دیتا ہے سمجھ میں آگئی ہے یہ دنیا کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر فَإِنَّ الْغَرَلَ مِنْ تَفْصِيرِ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ تَمِيدُهُ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ کبھی مقصد ہوتا ہے محدود کو معرف کو کسی معین شے سے ممتاز کرنا جمیم آدھا سے ممتاز کرنا مفض نہیں ہوتا باتی معین شے سے تم یا ایسا قید وہاں پر لے آتے ہیں کہ صرف اسی معین شے سے احتراز ہو جائے بس سمجھ میں آگئی ہے کما اذا قصدت تمید بین الاصل والفرع مثال دیتے ہیں جیسے دیکھو اصل فرعہ کو آپ ممیز کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کیا اصل کون ہوتا ہے فرعہ کون ہوتا ہے تو آپ تعریف کسے اصل کی کہ اصل جو ہے نا وہ مستاجلے ہوتا ہے اور فرعہ جو ہے نا وہ مستاجلے ہوتا ہے اب دیکھو اصل کی تعریف آپ نے مستاجلے تو مستاجلے عام نہیں ہے اصل سے عام ہے مستاج عام نہیں ہے فرعہ سے تو یہ تعریف بالعام تو میاں تعریف اسمی میں تعریف لفظی میں یہ تو معروف چیز ہے اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی قسم کی تعریف ہو ملکس میں اتراد شرط ہے یہ کہنا ٹھیک ہو نہیں یہ تو پہلا اتراد کرتے ہیں دوسرا اتراد اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہوا کہ دیکھو میاں یہ علت کی جو چار قسمیں بتا دی گئی کہ علت کی چار قسموں میں سے ایک پر اصل صادق آتا ہے علت مادیہ پر یاد ہے لیکن باقی جو تین ہیں ان کے اوپر اصل صادق ہو نہیں آتا ہے کہتے ہیں اس کا تو مطلب ہی ہوا کہ علت فاعلیہ پر بھی اصل صادق نہیں آتا ہے حالہ اسے یہ بات غلط ہے فاعل جو ہے میاں وہ اصل ہے تو ہم میں آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ اثانی منع صدق الاصل علی الفاعلی ہم میں آئیے کہ یہ جو کہا تھا کہ اصل کا نفذ فاعل پر صادق نہیں آتا اس کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم میں آئیے کائفا والفعل مترتب علیہ ومستند علیہ فاعل اصل ہے کس کے لئے فعل کے لئے میاں ما قام به الفعل فاعل کس کو کہتے ہیں ما قام به الفعل تو میاں فعل کی نسبت فائل کی طرف نہیں ہے قیام والی فعل جو ہے یہ مرتب نہیں ہے فائل کے اوپر تو اے میاں اصل کے کوئی سین تو نہیں ہوتے اصل وہی ہوتا ہے جس کی طرف شے کا استراد ہو اسی کو اثر جاتا ہے ہمیں آگئی ہے تو فائل کے طرف فعل کا استراد بھی ہے فعل اس کے اوپر مرتب بھی ہے وَلَا مَعْنَا لِلِبْتِنَا إِلَّا ذَلِكَ ابتنا کا تو یہی معنی ہوتا ہے کہ شے کا استراد ہو ما يُبْتَنَا عَلَيْهِ غَيْهُو غیر اس کے اوپر مرتنی و مبنی ہو کیا مطلب تیرے اس کا استراد ہو اس کی طرف لہذا فائل پر بھی لفظ اصل صادق آتا ہے یہ کہنا کہ فائل پر نہیں آتا یہ بھی صحیح نہیں ہے ہمیں سے بھی نہیں مانتے اَسْسَالِسُ تیسرا اعتراض جو ہے وہ دیکھوں میہا یہ جو ماتن کا کلام ہے سو میں آئیے کہ لِأَنَّهُ عَيْلْ أَصْلُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْفَاعِلِيَةِ عَيْلْ عِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ یہ بات کہی تھی نا تو یہ بات بھی صحیح نہ ہوئی کہ اصل کا یہی معنی ہے ما يُبْتَنَا عَلَيْهِ غَيْرُ تو یہ تو فائل پر بھی صادق ہے تو کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ماتن کا جو کلام جا رہا ہے وہ اصل میں مجاز اور حقیقت کی تاہین میں حمومی آگئی ہے کہ ایمیم اگر علاقہ جانبین سے دو چیزوں میں علاقہ ہے اور وہ علاقہ جانبین سے مثلاً دیکھو غلیت اور غلیت کا ایک علاقہ ہے غلیت معلولیت تو اگر یہ جانبین سے یعنی یہ علت بنے اس کے لئے اور یہ علت بنے اس کے لئے کلام اس میں کر رہے ہیں تو یہ علت بنے اس کے لئے تو یہ علت اور یہ معلوم تو علت کیا ہوتا ہے اصل تو معلوم کیا ہے فرعہ تو علت کیا ہے محتاج لے تو معلوم کیا ہے محتاج دیکھیں آپ الٹا ہو گیا یہ علت بنا اس کے لئے تو یہ کیا ہو گیا اصل محتاج لے اور یہ کیا ہو گیا محتاج فرعہ سمجھے سمجھے تو معلوم کیا کلام اس میں ہے اصل میں کہ اگر ایسا علاقہ ہو کہ وہ جانبین سے ہو تو وہاں پر گویا کہ من وجہ یہ اصل ہے تو من وجہ یہ اصل ہے یہ بھی اصل ہے یہ بھی اصل ہے یہ بھی فرعہ یہ بھی فرعہ سمجھے یہ کیونکہ علاقہ جانبین سے چل رہا ہے تو یہ بھی علت اس کے لئے تو وہ علت پھر واپس اس کے لئے تو جب ہر ایک علت بنا تو حلک ما یبتنا علی غیرہو بنا نبی ہر ایک مساجلے بنا سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ وَفْثَالِسُ وَنَّا كَلَامَهُ فِي بَابِ الْمَجَازِ کیسے میں نے مثال دی آپ کو سمجھے تو تُوْ يَدُلُّ عَلَىٰ نَكُلَّ مُحْتَاجِ الْإِلَيْهِ فَهُوَ اَسْلٌ ہر مُحْتَاجِ الْمَجَازِ اَسْلَ ہے لہذا یہ بھی مِن وَجِنْ اَسْلَ ہے اور یہ بھی مِن وَجِنْ اَسْلَ ہے سمجھ میں آگئی ہے تو گویا کہ وہاں پر اصل بمانہ مُحْتَاجِ ہو گیا ہاں تو اصل بمانہ مُحْتَاجِ 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 شروط دیکھو مُحْتَاجِ 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 تو کہتے یار وہاں پر ذرا رحم کرو وہ کلام چلا رہے ہیں اس جگہ میں جہاں علیت و معلولیت جانبین سے ہو علاقہ جانبین سے ہو وہاں ہر ایک مُحْتَاجِ مُحْتَاجِ بھی ہے اور تو مُحْتَاجِ بھی ہے اصل بھی ہے اور فرعہ بھی اصل بھی ہے اور طبعہ بھی سمجھ میں گئی ہے اَرَّابِعُ اچھا دوسری بات یہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا کہ اصل کس پو کہتے ہیں اصل مَا يُبْتَنَعْ عَلَيْغِهُ تو تم نے کہا قِيَارْ عِلَّةِ مَادِّيَةِ کے اوپر تو اصل صادق ہے یاد ہے کل کسا وقعو تو باقی علل پر اصل صادق نہیں ہے تو عِلَّةِ مَادِّيَةِ پر ٹھیک ہے این بھی ہے عِلَّةِ مَادِّيَةِ پر کیسے ٹھیک ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں عِلَّةِ مَادِّيَةِ پر کیسے ٹھیک ہے اصل کہتے ہیں مَا يُبْتَنَعْ عَلَيْهِ غِرْهُ تو ابتنا کی دو قسمیں ایک ابتناہ حصی پڑ چکے ہو اور ایک ابتناہ عقلی تو ابتناہ حصی تو جو ظاہر ہے محصوصات میں سے ہو اصل اور فرحہ دونوں طرفین جو ہے وہ محصوصات میں سے ہو یاد ہے اور ابتناہ عقلی کس قوت ہے ترتب الحکم على دلیل ہی کو یاد ہے ترتب الحکم على دلیل ہی آؤ یہاں پر تم کہتے ہو عِلَّةِ مَادِّيَةِ پر اصل صادقاتہ تو اصل کی تاریخ میں ابتناہ کی دو قسمیں ہیں کے نہیں تو مجھے بتاؤ کہ عِلَّةِ مَادِّيَةِ فرض کروں امورِ معلومہ ہے فکر کے لئے نظر و فکر کے لئے عِلَّةِ مَادِّيَةِ کیا چیزیں امورِ معلومہ سمجھے یہ جو امورِ معلومہ ہے ان کو کیا کہوں گے عِلَّةِ مَادِّيَةِ کس کے لئے فکر کے لئے نظر کے لئے تو بتاؤ مجھے امورِ معلومہ کے اوپر کون سا ابتناہ ہے ابتناہِ حصی ہے ابتناہِ عقلی ہے تو اس پر کیسا دقا گیا اصل کا لفظ سمجھے ہو جو تم نے کہا کہ عِلَّةِ مَادِّيَةِ پر تو صادقاتا ہے اصل کیسے صادقاتا ہے ہمیں آئیے یہ امورِ معلومہ مادہ ہے عِلَّةِ مَادِّيَةِ کس کے لئے فکر کے لئے لیکن اس عِلَّةِ مَادِّيَةِ اصل کس کو کہتے ہیں مَا يُبْتَنَعَ لَيْغَرُ تو ابتناہ کی دو قسمیں یا ابتناہِ حصی یا عقل تو یہاں یہ عِلَّةِ مَادِّيَةِ جو ہے عِلَّةِ مَادِّيَةِ تو ہے لیکن ان کی اوپر ابتناہِ حصی ہے فکر کی ان کی اوپر ابتناہِ عقلی ہے اے میاں تو کیسے کہتے ہو کہ عِلَّةِ مَادِّيَةِ پر اصل صادقاتا ہے اور باقی اوپر لیا تھا سمجھے ہو بات کو اور رابعو چوتھا اشکال یہ ہے جب ہم نے یہ فکر کی تعریف کر دی کہ وہ ترتیبی امورِ معلومہ کا نام ہے اب اس میں شک نہیں ہے کہ امورِ معلومہ جو ہے یہ فکر کیلئے ماددہ تو بن گیا وَأَصْلٌ لَهُ اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر اصل کا بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن دیکھو میاں مَعَا أَنَّ اِبْتِنَاءَ الْفِكْرِ عَلَيْهَا فکر کی جو ابتنا ہے اِن امورِ معلومہ پر یہ لیسا حصیًا حصی تو ہے نہیں وہ وہ ظاہر وَلَا عَقْلِيًا بِتَفْصِیلِ الْمُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى کہ مُسَنِّف نے ابتناعِ عَقْلِ کی کیا تعریف تھی وہ وہ ترتب الحکمِ حالی دلیلی تو یہاں کوئی دلیل اور دعویٰ ہے سمجھے ہو یہ چار اعتراضات تو گویا کہ علمت افتظانی رحمت اللہ نے اس بات پر کر دیئے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہتے اللہ تفاہیلیہ پر اصل صادق نہیں آتا یہ بھی بات ٹھیک نہیں اللہ تفاہیلیہ کیوں پر ابتناہ ہے نہ پہل کا استناد ہے ابتناہ ہے تو کیوں اصل نہیں ہے ماہ ابتناہ علیہ غیروس کی اوپر صادقاتا چلو